نگران حکومت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی تنگ ٹینک کاؤنسل آن فارن ریلیشن سے گفتگو نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی نیو یورک میں سائیڈ لائن ملاقات جواری چینی نائب صدر ہان جنگ سے بھی ملاقات سی پیک سمیت دو طرفہ اقتصادی اور مالیاتی تعاون پر تبادیہ خیال مغموطہ کشمیر میں جی ٹونٹی کے نقاط کی شین کی مخالفت تصولی موقف کی اکاسی کرتی ہے انوار الحق کاکر کی گفتگو پاک چین دوستی منفرد ہے چین پاکستانی عبام کے خوشحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا چینی نائب صدر نگران وزیراعظم کی چینی نائب صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت ہان جنگ نے دعوت قبول کر لی انوار الحق کاکر کی ڈیو ٹنٹو گروپ کے سی ای او سے بھی ملاقات وزیراعظم کی جیکب سٹوش علم کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت مادنیات اور کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے جلد رابطہ کریں گے جیکب سٹوش علم کی یقین دہانی نگران وزیراعظم کی نیو یارک میں روسی ہم منصب سرگیل آروف سے ملاقات دونوں راہنماوں کی باہمیں درچسپی کے امور پر گفتگو اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آج ہوگا سکوارٹ کے حوالے سے تمام مشاورت مکمل کر لی گئی چیپ سیلیکٹر انزمام حلق پریس کانفرنس کریں گے ٹیم ستائیس ستمبر کو بھارت کے لیے اڑان بھرے گی قومی دستہ پندرہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا تین کھلاڑی بطور ریزرو ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا نظرستانی کے سمات کے لیے مقرر چیف جوستس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ اٹھائی ستمبر کو سمات کرے گا جوستس امین الدین اور جوستس ادھر منولا بی بینچ میں شامل نظرستانی اپیل وزارت دفاع آئی بی اور پیمرہ نے دائر کی تھی شیخ رشید تحریک انصاف اور ایمکی ام کی طرف سے بھی نظرستانی اپیل دائر کی گئی تھی عامی تخابات کب ہوں گے فیصلہ کر لیا گیا الیکشن کمیشن کا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کرانے کا اعلان نی سی پی کے جلاس میں حلقہ بندیوں کے معاملے پر مشابرت حلقہ بندیوں کی اپیدائی فیرس ستائی ستمبر کو شائع کر دی جائے گی اپیدائی حلقہ بندیوں پار اترازات اور تجاویز کی سمات کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فیرس تیس نومبر کو شائع کی جائے گی فیرس کی اشارت کے چون روز بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے ترجمان الیکشن کمیشن ای سی پی کی جانب سے چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز اور چیف کمیشنر اسلام آباد کو خط بھی لگ دیا گیا تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو زلہ الیکشن کمیشن سے رابطے کے ہدایت کی جائے حساس اور غیر حساس الیکشن میٹیریر رکھنے کے لیے محفوظ اور مناسب جگہیں فراہم کی جائیں خط میں ہدایت پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا ایک تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے تھا ایسا اعلان قابل قبول نہیں ای سی پی کوائن کے مطابق الیکشن نہ کرانے پر جواب دے ہونا پڑے گا بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر پارٹی کا اجلاس ہوگا سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی آئندہ کا لاحے عمل طے کرے گی عدلیہ سے رجوع سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا فیصل کریم کنڈی کا رد دے امد مسلم اگنون کے لندن میں اہم مشاورت مریم نواز کے بعد شہباز شریف بھی برطانیہ چلے گئے صدر مسلم اگنون شہباز شریف پارٹی کا اے نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر گئے لیگ قیادت کے درمیان لندن میں اہم بیٹک ہوگی جس میں انتخابی حکمتی عملی نواز شریف کے کس اکتوبر کو وطن واپسی اور دیگر امور پر مشاورت ہوگی شہباز شریف نواز شریف کو اہم معاملات پر نرم موقف رکھنے پر آزی کریں گے میٹنگ میں انتخابات کی تیاری اور دیگر جباتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے پر مشاورت ہوگی نواز شریف کی وطن واپسی پر عدالتی ریلیف نہ بلنے کی صورت میں دیگر آپشنز پر غور کیا جائے گا تابق صدر راسی فلی زرداری کی راہور میں شہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد ان کے آیادت کی دونوں راہنماؤں کے درمیان ملک سیاسی صورتحال پر تبادیہ خیال موسیقی